نظام سے بڑا ڈسی این سابق وزیراعظم اس وقت راجہ پرویز اشرف وزیراعظم تھے بابر آوان صاحب وزیراعظم تھے ایک ہی کشتی کے مسافر تھے راجہ پرویز اشرف آج ان کی زمانت بریت کی مسترد ہو گئی بابر آوان صاحب ان کو بری کر دیا گیا ہے اس پہ پیپلز پارٹی خاصی تنقید کر رہی ہے بظاہر جو الزام تھا وہ ایک تو لیٹ ریسپونس کا تھا اور دوسرا اس کی وجہ سے کاسٹ اوورن ہو گیا دیکھیں جی کاسٹ اوورن ہوئی وزیراعظم موجود تھے وہاں یہی تھے راجہ پرویز اشرف بابر آوان صاحب براہ راست اس کے ذمہ دار تھے ایک ہی الزام میں آپ نے بابر آوان کو بری کر دیا اور ان کو دھر لیا یہی تو نیپ کی وہ لجبی ہے بالکل ٹھیک ہے ساد رفیق صاحب نے آج قومی اسیمبلی میں خطاب کیا اور انہوں نے ایک بات کی کہ آپ گریبان سے بھی پکڑیں کنپٹی پہ پسٹل بھی رکھیں اور اس کے بعد بھی ساق بھی باتیں بھی کریں اور حکومت کو انہوں نے کہا کہ آج ہم جہاں ہیں آپ کل وہاں ہوں گے مل کر کوئی کام کرتے ہیں کوئی معاملات کو لے کے چلتے ہیں بڑا ایگریشن تھا ناراضی بھی تھی نالاں بھی تھے اب مسلمی نون کے اندر جس طرح آپ نے پہلے بھی حوالہ دیا کہ خاجہ عاصف بھی شہباز شریف صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کر رہے سعاد رفیق بھی نہیں کر رہے ہیں یہ چلیں گے کیسے یہ نظام کیسے انہوں نے آج کہا کہ مساق جمہوریت سے شروع کریں مساق معیشت پہلے مساق جمہوریت کو یاد رکھیں یاد کریں خاجہ سعاد رفیق کو بھی اپنے بیانات جان رہی ہے یاد رکھنا چاہیے لوئے کے چنے کہتے ہیں میں لوئے کے چنے چپ بات ہوں گا جی جی تو ہم لوئے کے چنے خود چپانے پڑھ رہے ہیں ان کو لیکن بار علیہ تو ایسی ہے نا جو بھی ہے بات اس وقت وہ زیر اعتاب ہیں ہمیں ان سے امدردی ہے لیکن خاجہ سعاد رفیق جیل کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ بڑا ان کو جیل کاٹنی پڑی سات مہینے ہو گئے ہیں لیکن حساب تو دینا پڑے گا ان کو حساب دینا پڑے گا اور لیکن نظامی صاحب سات مہینے انہیں ہو گئے ہیں تقریباً دیئے سال اسی بات یہ ہے کہ اپوزیشن مردہ صاحب دے رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے بڑے بڑے مغرم اچھے ہیں جن کے نیب نے انکوائریز بھی کی ہیں ہم ان کے خلاف کو ریفرنس ہی ہو رہا یہ یہ ایک سوال ضرور ہے نظامی صاحب یہ ریفرنس ان کے خلاف نہیں آ رہا لیکن آپ حساب کیا اب وہ جو ہو جن کے خلاف ایک وزیر جنگلات ہیں سبتین اس کو بری ہو چکے میں بس سے نہیں مضبوط آدمی بھی تو پکڑا ہے علیم خان اس کو پکڑ کے صرف بیلنس کرنے کے لیے کیا تو علیم خان بھی تو مضبوط آدمی تھا سر کینڈیڈیٹ تھا ایک مطلب مبجینہ کینڈیڈیٹ تھے میرے خیال ہے ایک ہی وہ آدمی جو بڑی مجھتی پکڑی انہوں نے جی پی ٹی آئی کی طرف سے وہ بھی آگئے ہیں اب زمانت سے بارے ہیں وہ بھی واپس آگئے ہیں لیکن سوال سات مہینے خاجہ ساد رفیق کو ہو گئے تقریباً ڈیڑھ سال کے بعد شرجیل محمد صاحب باہر آگئے یہ احتساب اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر یہ جو اگر مجرم ہیں یا ملزم ہیں یا جرم ثابت ہو بھی جاتا ہے وہ سزا کیوں نہیں دی جاتی جو ایک چور کو سزا ملنی چاہیے سسٹم میں فلاہ ہیں یا یہ جو ناکی جو نلاکی وہ یہی ہے کہ وہ کسی کو بھی پکڑ کے بڑا آسان ہے یہ جی یہ سوال نامہ اپنے بڑھ رہا ہے یہ نہیں ہے تو ایک اور سوال نامہ جس طرح شاید کا کہانہ بازیزہ اس کے بعد یہ آپ کی آئیے جی نیب کی کسٹڈی میں آپ نے اندر کر دیا نوے دنک وہ رکھا پھر جوڈیچل کسٹڈی میں دے دیا کئی سال تک چلتا رہا نہ کوئی دوکومنٹری ایویڈنس یہ احتساب کر کون رہا ہے فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں نیب تو نہیں کر رہی نوٹس ہو گیا ہاں نوٹس تو ہو گیا اچھا ایک اور مزے کی بات صاحب نے فرمائی لیکن یہ تو ساری انتقامی کاروائی ہیں لیکن فواد چودری صاحب نے سچ بولا کہ احتساب ہم کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں وہی نیب ہے جو پرانی نیب تھی مشورب کے طور پر بھی یہی تھی اس کے ذریعے پی ایم ایل 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 سے کیوں بنی پیٹریوٹس فیصل سالہ آت پولیٹیکل انجینئرنگ آج نیب جو ہے وہ پھر بہت زدہ ہوا اتنی ایکٹیف ہے کہ پہلے کبھی ہوئی نہیں بالکل اور وہی نیب ہے نیزامی صاحب جو پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے بھی اعلی اکار تھی نون لکھ کے لیے بھی اعلی اکار تھی اور آج پیٹی آئی کے لیے اعلی اکار ہے موسیقی موسیقی